بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ سب لوگ خیلی سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں اور آباد رکھیں آپ سب لوگوں کو ایمٹی ایم فوڈ کیچن پوائنٹ پر ویلکم آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن کا پوٹا کلیجی بنا رہی ہوں جو کہ بڑے منفرد انداز میں بناؤں گی ذرا ہٹ کے بناؤں گی اور اتنے اچھے انداز میں بنے گی کہ آپ کو اس کا مزہ آئے گا انشاءاللہ اب دیکھیں ذرا یہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے میرے پاس تقریباً ایک کلو ہے یہ سارا مٹیریل تو لیکن اس میں میں نے کلیجی کو الگ کر لیا ہے یہ جو دل ہیں ان کو الگ کر لیا ہے مطلب یہ دل ہے کلیجی ہے اور یہ پوٹا ہے اس کی بھی میں نے کٹنگ کر لیا ہے سینٹر سے اب دیکھیں اس کے علاوے اس میں تقریباً دو بڑے پیاز ہیں اس کو میں نے ذرا موٹا موٹا کٹ لیا ہے اس میں ضرورت نہیں اتنا زیادہ کرنے کی پریسٹر کے سینٹر ماتر ہے اور یہ لیسن ہے تقریباً ہمارے پاس پانچ چھے جوے بڑے والے تھے تھوڑا سا کچھ ایک پیسز کا داد رکھا اور دو سبز مرچے ہیں یہ تینوں چیزوں کو میں نے پیس کے رکھا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس ہے مسالے مسالوں میں میرے پاس یہ دردرہ سے میں نے خوشک دھنیا پیسز ہے تقریباً ایک چمچ اسی طرقے سے یہ ایک کٹوری میرے پاس دہی ہے اور اگلاس پانی کا رکھا ہوا ہے جب ضرورت پڑے گے تمہارے اس میں اسمال کرو ٹھیک ہے اب انشاءاللہ یہ اتنی اچھی بنے گی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں بہت سخت ہوتا ہے یہ پوٹا یہ بہت نرم ہوتا ہے یہ تو تین منٹ میں ہو جاتا ہے گل جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو دیر لگتی ہے تو ہم کچھ اس طریقے سے برائیں گے انشاءاللہ کہ یہ بھی اتنا ہی گلے گا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ شاید یہ بھی آپ کلیجی کھا رہے ہیں اتنا ہی گل جائے گا ٹھیک ہوگا آپ شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو اور بتائیں گے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں گی میں نے ڈال دیا اس میں اور اس میں سب سے پہلے میں کیا کر رہی میں کلیجی کو فرائی کر رہی دل کو بھی ہاں دلے ساتھ ہی ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں ہلکا ساتھ پینکل کر رہی ڈال زیادہ ہمیں ڈال رہی میں دیکھیں کہ ہلکا ساتھ پر پیڑ کریں آئی اس کا دیکھیں اس کو میں فرائی کر رہوں گے اس کیون کریں گے تو دو منٹ بعد آپ اس کو کھا بھی سچ کرنے کے لئے یہ تین ہی گھڑی جاتا ہے آپ سوچیں اگر ہم کوٹا ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے تو اگر ہمیں دونوں چیزوں کو کٹھا ہی گلائیں گے یہ گلائیں گے کہ کوشی کریں گے جائے رہا وہ زیادہ ٹائم لے گا تو پھر اس کا تو ایسا گلیتا بن جائے گا اس میں دیکھوں تو میں اس کو فرائی کر کے دو تین ہم پار اس میں نکال لیتی اور جو اس کیا طریقے کار ہے وہ میں آپ کو بتاکی کہ اس کو ہمیں پیسے کریں گے اب اس کو بھی چروب میں چار منٹ ہوتا ہے 4-5 منٹ تو میں اس کو بس میں نکال لکھوں اب یہ وہاں گھی جو ہے وہ میں ککر میں نکال رہی ہوں وہ ہی کیونکہ ہم نے گھی زائر نہیں کرنا اچھا اس میں چلا گیا اور دیکھیں اب اس گھی میں ہم جو کوٹیں اپنے وہ میں اس میں ڈال دیتی اب اس کو بھی تھوڑا فرائی کرنے ہم نے اچھا فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی جو smell سے ہوتی ہے وہ ختم ہو رہے گی اور ٹیسٹ اس کا زیادہ اچھے اس میں بھی ہلکا سمیں نمک ڈالی بلکو لائٹ چاہ اس کو یہ اسی نمک میں سے ڈالی ہوں جو ٹوٹل نمک میں نے آپ کو دکھایا اسی میں سے تھوڑا ڈالی جب واقعی بچے گئے اس میں ڈال دوئی وہ یوں سمجھ لیں کہ بے شک stepwise لیکن سارا نمک اس میں چلا ٹھیک ہے اب اس کو میں تقریبا چار پانچ میر تک اس کو پھائی کرنے اس کے بعد پھائی کرنے اس کے ساتھ اس کو سارا اس میں اس میں کپیس فس دل اس میں سارا اس نے پھائی کریں اس میں لیسر لیسر اسے کچھا بن سارا اس کی سمیل اس کے اضار سارا لکھتی بہت لکھتی لکھتی لیسر جب اب سارا اس کی اس دع محل در دوسر میں پہلے نمک میں مصالیں دے سکھے جانسے کے لئے مصالتم ہوں مصالوں کا اس کو بھی ہمیں صرف ایک دو میلٹی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد میں پھر اس میں ڈال دیتے ہیں ہمیں تیاز اور یہ ٹماٹر اس کو جانا ہے ہمیں مقباس اور اب ہم اس پہ پونے ڈال کے اس کو گلانے کے لئے اچھا گھرے گا کہ یہ اور کیا نام اس کا پلیجی فیل نہیں ہوگا کھاتے ہوگا کہ آپ پلیجی کھا رہے ہیں یا موٹا کھا رہے ہیں اتنا لیول اس کا گھرنے کا اچھا ہو جائے ٹھیک ہے میں دکھا رہی ہوں آپ کو میں کتنا پانی اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جہاں تک یہ ہے وہاں تک آپ ڈالیں اتنا کافی ہے پانی ٹھیک ہوگا اس کو ڈھک رہی ہوں میں نے اس کو بند کر دیا اس کے اوپر ویٹ بھی لگا دیا جب یہ سٹارٹ ہوگا اس کے ویسل تو اس کے بعد سے ہم گنیں گے کہ میں تقریبا اس کو بارہ تیرہ منٹ کے لئے اس کو رکھوں گی پھر اس کے بعد پھر جیسی ہوتا ہے پھر میں اپورٹ کھا دیکھیں اس کو تقریبا بارہ تیرہ منٹ ہو چکے تھے یہ بہتری نکال چکا ہے میں اس کو پین میں ہنکار لیتا ہوں دیکھیں جو اس کا ایکسٹر پانی ہے وہ سارا میں خوش کر دوں گی آج میں نے اس کی تیز کر دیا اور اسی ٹائم پہ میں کروں گی جو ہمارا تھا کلے جی میں نے بھون کر رکھتے ہیں اب اس ٹائم پہ آگا وہ بھی میں اس میں ایک کر دیں ٹھیک ہے جب تھوڑی بہت اس کی کسر ہوگی اس کی ختم ہو جگی اسی پانی کے اندر اور اس کو میں خوش کر دیوں ٹھیک ہے اب دیکھیں پانی اس کا فشک ہو چکے اب اس میں میں یہ دوری جو ہے وہ دہی کی ڈا رہی اس سے اس کا ذائقہ اور بھی مزے کا اور فس کلاس بنے گا اچھا اب اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی میں آدھا چمنٹ کاری میں اس کا ڈا رہی ہے اچھا یہ نا ایسی ڈیش ہے کہ اس میں تھوڑا مسارے ذرہ شوک ہوں تھوڑے تیز ہوں تو یہ زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا نمک بھی مجھے اس میں تھوڑا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا میں نمک اس میں ڈال لیں آپ بھی چیک کر لیں اسی وقت یہ تھوڑا سا نمک میں اس میں ڈال لیا اب میں اس کو پھر پکاتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ گھی تو اس میں ہے تھوڑا بہت اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تھوڑا سا اس میں ڈال دوں اب اس کو خوش کرنا ہے جی بس ہمجھے ہمارا یہ ڈیڈی ہونا میں لگیا اب دیکھیں اس کا جو گھی ہے وہ نکل آیا اکثر نا جب جیسے میں نے پکایا ہے کہ میں نے گھی پہلے سے ڈال کے تو اس کو فرائی کیا تھا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گھی ہے نا وہ ہوتا تو اس کی اندر ہی ہے تو وہ نکل دا رہی ہے تو اس کا دیکھ اگر یہ ہے کہ جب آپ بنائی پہ آئیں اور اس کا پانی خوش کر لیں نا تو پھر آنچ اپنے بلکو ہلکی کر لیں اس سے پھر یہ ہوا کہ آئسا آئسا سارا اب دیکھیں جیسے سارا گھی جو ہے اس کا باہر آ چکا ٹھیک ہے اب میں نے اس میں کوئی مزید جوہروں کی یاد نہیں کیا تھا وہ پہلے سے تقریباً ایک پاؤ سے تھوڑا کام کی تھا جو میں نے اس میں پہلے سے آئے کیا تھا اب یہ ہمارا جو ڈیش ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس میں یہ دیکھیں یہ گرم سالہ ڈال رہی ہوں گرم سالہ میں نے اسٹارٹ میں بھی کچھ نہیں کیوئی چیز اس میں اس سے نہیں ڈالی تھی یہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سبز دھنیاں ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے یہ دکھاتی ہوں یہ بہترین ہماری ڈیش جو ہے وہ پوٹا کے لیجی کی ریڈی ہے بہت مزے گا بنے بڑا فرس کلاس بنے آپ بھی اسی طریقے سے گھر میں بنائیں انشاءالا آپ کو مزائے گا اور آخر میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکسٹ ہے کہ آپ پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک اور شکریہ بھی کر دیا کریں انشاءاللہ دوبارہ کسی بہت ہی اچھی سی اور مفرسی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کے کتاب میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ